ہمارا بال بال کرزے رسالت میں چکڑا ہوا ہے اور اگر وہ تشریف فرمانہ ہوئے ہوتے ہیں تو آج ظلمت ہی ظلمت پر اندھیرہ ہی اتھیرہ ہوتا ہے کائنات میں جتنی بھی روشنی ہے جتنا بھی چراغا ہے یہ حضور کے قدموں کی دھول کا ذرکہ ہے ان کے دم سے ہی بزمِ عالم میں روشنی ہوئے ہیں خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے ہم خود شناس بھی نہ ہوتے گر وہ نہ آتے خودی سے آگے ہی بھی نہ ہوتی من کا نور بھی نظیب نہ ہوتا خود سے ملاقات بھی نہ ہوتی اگر وہ جلوہ کرنا ہوتا مجھے بتاؤ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوز درختوں کو، اشرات الارض کو، چوبائوں کو درختوں کو، اجرام فلکیہ کو، بہتے پانیوں کو چلتی ہواوں کو، جلتی آگ کو اپنا معبود نہیں سمجھ رہا تھا اسے پتا ہی نہیں تھا کہ انسان کا شرف کیا ہے، انسان کا عزاز کیا انسان کی تقریم کیا ہے انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوہ لگایا جاتا ہے کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود ہوتا ہے مٹی کے مادوں کے چلنوں میں اس نے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کیا ہے اس نے پتھروں کے اسنام کو اپنا خدا جانا ہے اس نے سامپوں، بچھوں کو اپنا خدا مانا ہے اجرام فلکیہ کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے یہ تو میرے حضور نے آکے بتایا، یہ تیرے معبود نہیں ہے، تیری دہلیز گن ہو کر نہیں تو دیکھ، چاند کو خدا مانتا ہے یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے سورج کو خدا مانتا ہے، یہ دیکھ اشارہ پاتا ہے اور اسر کے وقت پہ آ رہا ہے درختوں کو خدا کہتا ہے جب میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بولا رہا ہے پتھروں کو خدا مانتا ہے، دیکھ مکھی ابو جہل کی ہے اور پتھر کلمہ محمد عربی کے پڑھ رہا ہے اب انسان کی آم کھولی کہ میں کون ہوں اور بھٹک گا رہا تھا اسے اب سمجھ آئی کہ میرا مرتبہ کیا ہے وہ کیا کہا تھا اکبال میں تو رازے کن فقہ ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا رازدہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے نکل کر ہلکہ شام و سہر سے جاویدہ ہو جا مسافے زندگی میں سیرت فولات پیدا کر شبستان محبت میں حریر اپر میں آیا ہو جا گزر جا بن کے سیلے تندرو کوہ و بیاباں سے گلستان راہ میں آئے تو جوہ نرمہ کان ہو جا تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نواد ہوئی انسان کو تو اپنے آپ سے ملاقات ہی تب ہوئی جب حضور کے قدموں میں پہنچا حضور کی دہلیس پر گیا تو خود شنسی کا نمازیب ہوا کانپتا ہے دل تیرا اندیشہِ طوفان سے کیا نا خدا تُو بہر تُو کشتی بھی تُو ساحل بھی تُو دیکھا کر کچھ آئے چاکے گرے باں میں کبھی کیس تُو لیلہ بھی تُو سہرہ بھی تُو محمل بھی تُو وائے ناکامی کہ تُو محتاجے ساکھی ہو گیا میں بھی تُو مینہ بھی تُو مستی بھی تُو حاصل بھی تُو آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تُو رہ رو بھی تُو رہبر بھی تُو منزل بھی تُو بے خبر تُو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تُو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے تُو اسے پتہ ہی چلا خود سے ملاقات ہی تُو اللہ اکبر اب اس کا بدلہ ہوا لہجہ دیکھیں اس کی تبدیل شدہ ٹون دیکھیں اب یہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹ دی فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹ دی یہ وہی انسان ہے جو کیچووں کو معبود سمجھتا تھا یہ وہی انسان ہے جو پتھروں کو خدا مانتا تھا یہی وہی انسان ہے جو چلتے ہوئے پانیوں کے آگے ماتھا ٹیک کرتا تھا اب اس کا بدلہ ہوا لہجہ دیکھیں جب حضور آئے تو اب بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹ دی ہے میں مسجودِ ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو خبردار مجھے فرشتہ کہا فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور چکی یہ شعور یہ نور یہ روشنی یہ اجالہ یہ فہم و ادراک کہاں سے نصیب ہوا جواب آئے گا ملاد والے رسول کی چوپ سید سلیم گلانی مرہوم کا ایک شعر ہے نہ خیرت کی روشنی تھی نہ جنو کی آگئی تھی اللہ اکبر یہ کچھ دم قنیمت ہیں جو ناتیہ عدب کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ایک مایار قائم برنا تو بٹن تھان کر دیتے بٹن تان کر دیتے نکی جی ہان کر دے یہ بھی ہماری ہماری محافل میں چل رہا ہوتا ہے بازاری لفظ نات میں مندرج کیے جاتے ہیں اور جو شخص بھی کلم لے کے کاغذ پر لکیر تراشتہ اس کو نات قرار دیتا ہے نات لکھنا اتنا آسان نہیں ہے عرفی مشہ تابی رہے نات ازدن زہر اور حسرت حسین حسرت نے کہا تھا زبان ہو محوے توصیف و سنا تو نات کہتا ہوں بنے جب دھڑکنے سلی اللہ تو نات کے سنیے سید سلیم گیلانی نات کا اسلوب دیکھئے اور میری ساری گفتگو کا خلصہ اس ایک شیر میں آپ سمویا ہوا دیکھ سکتے ہیں نہ خیرت کی روشنی تھی نہ جنو کی آگئی تھی نہ خیرت کی روشنی تھی نہ جنو کی آگئی تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا زندگی کو سارا جمال ملا ہی اس چوکھٹ سے زی پہلی سے ملا ہے اور اگر آپ ناتے پائنات میں آج بھی اندیرہ ہوتا آج بھی ظلمتیں ہی ہوتی بیٹی پیدا ہوتی تو باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا آبو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ بیٹی کو زندہ درگور کرو اگر ایسا نہیں کر پاتا تو معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں تھا اللہ بک پر ذرا اس جملے کو سنیئے آپ کو عربی مطن کے ساتھ یہ کلمات یاد ہوں گے لیکن اس کو صرف کلمہ محبت کے طور پہ آپ سنتے اور سمجھتے ہیں اور میں کہتا ہوں ظالمانہ سماج کے خلاف یہ کلمہ جہاد بھی تھا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا میرے حضور نے کہا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو ظالمانہ سماج کے خلاف یہ اعلان جہاد ہے اور پھر نتیجہ کیا ہوا فرما جو دو بیٹیاں یہ دو بہنیں ان کی تربیت کرے پروان جنائے خدا کی رضا کے لئے نکاح کرنے قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں لڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں کے لئے تو مجلس میں موجود ایک صاحب عرض گزار ہوئے حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں تو ایک بیٹے ہو تو فرما یہ حساس اس کے نام بھی رہا اب ذرا غور کیجئے کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ عارضو کر رہا ہے کاش کے میری بھی دو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ تھا وہ حضور کا دیا ہوا نظام حیات یہ تھا حضور کے آنے سے کائنات کے رنگوں کا بدلتا ہوا ماحول اور کائنات کے اندر اجانوں اور روشنیوں کا پھیلاؤ اور اگر وہ جلوہ گرنا ہوتے تو یہ لڑکتی ہوئی انسانیت آج کس گڑے میں گری ہوتے ہیں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا معمول تھا غلاموں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ تاریخ کا بدترین مابلہ غلام آقا کے ساتھ بیٹھنے کے قابل بھی نہیں تھا اکوال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوہ کے حسن و زیبائی سے محرومی جسے زیبہ کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبہ بروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی پسیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان اور کی آنکھ ہے بینا غلام کی تو کوئی اوقات نہیں آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا اس پر بھی کوڑے مارتا ہے کہ تُو نے میرا جوتا میرے پوچھے بغیر کیوں چھوا ہے تیری اوقات بدل رہی ہے اس لیے میں تجھے سزا دے رہا اس بات پر کوڑے مار رہے ہیں کہ تُو نے میرا جوتا میرے اذن کے بغیر چھوا ہی کی جب غلام کی یہ اوقات تھی تو میرے حضور بیراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے کہا کونسا نیک عمل کرتا ہے میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنے کیا فیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فیش اٹھ کے فرازِ عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا جو آقا کا جوتا بھی نہ چھو سکے کونین کا سردار کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آواز سنتا اور آج انسانیت کو آزادی ملی ہے آپ نے علماء سے سنا کہ جب سویبہ نے جا کے ابو لہاب سے کہا کہ ترے مرعوب بھائی کہ ہاں بیٹا ہوا تو اس نے انگلیوں کے اشارے سے کہا کہ جا تجھے آزاد ہے پھر اس کو فائدہ بھی ہوا لیکن جس عنوان کی طرف میں آپ کی توجہ مبزول کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سہنے قائنات میں حضور نے قدم رکھا غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگ دیں پھر اتنے طریقے دیئے غلام آزاد کرنے کے قسم توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو کفارہِ زہار میں غلام آزاد کرو کفارہِ قتل میں غلام آزاد کرو ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے کے صحابہ اہلِ بیت غلاموں کو آزاد کرنا معمول زندگی سمجھتے تھے اور صرف مسلمان ہی نہیں کافر غلام بھی آزاد کرو حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابہ میں سب سے امیر ہیں انہوں نے تیس ہزار غلام آزاد کی ہیں زندگی آج آپ کو اس طرح کے بدنی غلامی نہیں ملے گی یہ فیض کس کا ہے جواب آئے گا میلاد والے رسول کا تو پھر ایک دن کے میلاد سے حق شکر ادا نہیں ہوگا پھر ساری زندگی ان کے نام کرنا ہوگا ان کی زندگی اپنی ایک ایک سانس کو ان کے نام کرنا ہوگا اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف بنیروں پر چراغن کرنے سے حق ادا نہیں ہوتا اگرچہ میں خود بھی اپنے بنیرے پر چراغن کرتا ہوں لیکن صرف اس پر حق ادا نہیں ہوتا کہیں دل کی گلیوں میں اندھیرہ ہی نہ رہ جائے کوئی پیار کا دیا لے کہ دل کی گلیوں میں بھی چراغن کرو صرف گلیوں میں جھنڈیاں نہ لگاؤ دل کے ایک ایک پرک پر نام محمد کی جھنڈی لگاؤ ظاہر بھی ستھرا ہو باطن بھی ستھرا ہو حضور کا پیار روحوں میں بھی سرائط کی ہوئے ہو تمہارا عمل تمہارا رویہ تمہارا طرز زندگی تمہارا انداز معاشرت بتائے کہ تم حضور کے غلام ہو نہ یہ ہے کہ ظاہر کو سوارتے رہو لیکن اندر کی طرف توجہ ہی نہ دے میاں صاحب کا لہجہ اپنا ہے اور دل نشیم بھی ہے کہ شیشے اٹھے کٹا جمعہ کندہ چاڑی جان دے شیشے اٹھے کٹا جمعہ کندہ چاڑی جان دے شیشے اٹھے کٹا جمعہ کندہ چاڑی جان دے جلدہ نوئے سام کے رکھ دے برکے پھاڑی جان دے تو اندر بھی بدلے ظاہر بھی بدلے حضور کی محبت حضور کا پیار روح تک اتر جائے صرف ایک حدیث سنوان سے اور آپ کے سام